نمازکار دوستو آپ کے اپنے ویدک ایشورل لائف یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بریشاورا سیوارے جات کو کا جولائی دو ہزار چوبیس کا مہینہ کیسا رہے گا مطلب ایک سے لے کر ایک تیس دنوں کا سفر آپ کیلئے کیسا رہے گا دوستو اگر آپ ہماری چینل میں نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجئے جس سے کہ ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے رابط ہو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمپون جانکاری دیں گے ویڈیو کون تک جرور دیکھیں تاکہ اس میں کہہ کی باتیں آپ کو اچھے سے اور اس پشت سمجھ میں آ سکیں تو آئی چلتے ہیں ویڈیو کی یور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بریشاورا سیوارے جات کو کی جیون میں آپ کی کنڈلی میں کون سے گرہ کہاں ویراز مان ہے اور آپ کو کتنے اچھے پرنام دیں گے آپ کا جیون کس پرکار کا رہے گا جولائی دوہجا چوبیس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بریشاورا سیوارے جات کو کا سواست کیسا رہے گا پریم پیار کیسا رہے گا کریئر کیسا رہے گا بیاپار کیسا رہے گا جولائی کی مہینوں میں دھن کی استطیق کیسے رہے گی سب سے پرابلم ہوتی سب سے زیادہ پرابلم ہوتی دھن کو لے کر کیونکہ اگر آپ کے پاس دھن نہیں رہتا ہے تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے اور ساتھ ہی اگر سواست صحیح نہیں ہے کتنا بھی دھن آپ کے پاس رہ جائے لیکن اسے دھن کا کوئی کام نہیں پڑے گے کیونکہ اگر آپ کے پاس بہت ہی زیادہ پیسہ ہے بہت آپ کا سواست صحیح نہیں رہتا ہے تو وہ پیسہ آپ کے لئے بیکار ہوا نا تو سب سے پہلے آپ کا سواست صحیح ہونا جروری ہے بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بریشاورا سیوارے جات کو کی کنڈلی میں کون سا گرہ کہاں ویراز مان ہے اور آپ کو کتنے اچھے ریجلٹ دینے میں سکچم رہیں گے تو بریشاورا سیوارے جات تک دیکھ رہے ہوں گے کہ اسے ویڈیو کی انترگت ایک کنڈلی بنی ہوئی ہے اور اس میں سارے راسیاں بیٹھی ہوئے اپنے اپنے جگہوں میں اور سارے گرہ اپنے اپنے جگہوں میں ویراز مان ہے اب آئی جانتے ہیں کہ کون سا گرہ کہاں ویراز مان ہے آپ کے تھرسٹ ہاؤس میں بریشاورا سیوارے کے ساتھ دیب گروہ بریہ اسپت ویراز مان ہے مطلب آپ کے لگن پر ہی اس کے بعد آپ کے سکنڈ ہاؤس میں میتھون راسی کے ساتھ شوری دیب ویراز مان ہے اور سکر دیب ویراز مان ہے آپ کے تھرڑ ہاؤس میں کرک راسی کے ساتھ گدھو ویراز مان ہے وہیں آپ کے سکنڈ ہاؤس میں کنیا راسی کے ساتھ گیتو ویراز مان ہے آپ کے تن تھاؤس میں کمبی راسی کے ساتھ سنی دیو ویرازمان ہے مطلب یہاں پر بریشاب راسی والے جات کو کنڈلی میں سس راج نام کا یوگ بنا ہوا ہے وہیں آپ کی ٹوالت ہاؤش میں میش راسی کے ساتھ چندرمہ اور منگل دیو ویرازمان ہے چندرمہ اپنا سوا دو دن میں راست پریورتن کر دیتے ہیں اور منگل آپ کے پیتالیس دنوں میں تو آئی چلتے ہیں کہ بریشاب راسی والے جات کو کا جولائی دوہجار چوبیس میں آپ کا سواست کیسا رہے گا دوستو آپ کا جنوری بھی بیٹھ گیا فریوری بھی بیٹھ گیا مارچ اپریل مائن جون یہ بیٹھ گیا اب آئی باری جولائی کی اب جولائی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کا سواست کیسا رہے گا تو سواست کے سلسلے میں دوستو بتا دے کہ یہاں پر نیت کی سمجھیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ سنی دیو سنی دیو کی جو تیسری درشتی ہے آپ کے ٹوالت ہاؤس پر جا رہے ہیں میش راسی کی اوپر اور میش راسی سترکی راسی ہے اور منگل بھی ویرازمان ہے تو یہاں پر اچھے ریجلٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے مطلب نیت کی سمجھیاں آئے گی بریشاو راسی والے جاتکوں کو ہاؤسپٹل کے چکر لگانا پڑ سکتا ہے سواست ہے تھوڑا سا ڈیمیج ہو سکتا ہے آپ کا گپت روگ ہونے کی سمبھاونا ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے ایٹھ ہاؤس میں دھنو راس ہیں جن کے سوامی بنتے ہیں دیب گروہ بریحسپٹ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ویرازمان ہے تو یہاں پر دیب گروہ بریحسپٹ پیڑت ہو گئے ہیں کیونکہ ایٹھ ہاؤس کے سوامی ہو گئے تو یہاں پر گپت روگ کے بھی سمبھاونایں بن سکتی ہیں اب آجی چلتے ہیں کہ آپ کا پریم پیار کیسا رہے گا جولائی دو ہزار چوٹس میں تو بریشاو راسی والے جاتکوں کا پریم پیار اچھا رہے گا کوئی بھی دکت نہیں ہوگی بہت ہی اچھا رہے گا کیونکہ دیب گروہ بریحسپٹ کی درشتی جا رہی ہے ہزار کمی رہے گی تب بھی دیب گروہ بریحسپٹ اس کمی کو دور کر دیتے ہیں تو یہاں پر جو بھی پہلے سے لڑائی جھگڑے تھے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گی اور ساتھی بتا دے کہ یہاں پر آپ کا پریم پیار اچھا رہے گا جو جاتک سنگل ہے اگر آپ نئے پریم پیار کیور جانا چاہتے تو وہاں پر سفلتہ کی پرابتی ہوگی اور جن کے پہلے سے پریم سنبند ہے تو آپ کو پریم سنبند میں اچھی ریجائٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب آئی چلتے ہیں کہ بریشا براسی والے جاتکو کی پڑھائی لکھائی کیسے رہے گی جولائی دو ہزار چوبیس میں تو دوستو بتا دے کہ یہاں پر آپ کی پڑھائی بھی کافی اچھی رہنے والی ہیں یہاں پر آپ اپنے پڑھائی کو لے کر کافی فوکس کریں گے کیونکہ دیبگرو بریحسپت کی درشتی جا رہی ہیں اور بریشا براسی والے جاتے اگر آپ اپنی پڑھائی کو لے کر باہر جانا چاہتے ہیں تو بلکل جا سکتے ہیں کیونکہ دیبگرو بریحسپت کی نومی درشت آپ کی نائن تھاؤس پر جا رہی ہے تو ہائر ایڈوکیشن یہاں پر آپ کی اچھی رہے گی اگر آپ کی پڑھائی رکی ہوئی تھی تو یہاں پر پھر سے سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ چیزیں آپ کے لئے کافی اچھی رہے گی سنتان یوگ بھی بنے ہوئے ہیں بریشا براسی والے جاتے کے لئے ابھی تک تو نہیں تھے بٹ یہاں پر آپ سنتان یوگیں بن چکے ہیں سنتان سے جوڑے آپ کو خوش خبرے کی پرابتی ہوگی اور سنتان کا سکھ بھی پرابت ہوگا سنتان کو لے کر اگر چنتائیں تھی تو ساری چنتائیں ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کے سنتان کے کریئر میں بھی انتی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد آئے چلتے ہیں کہ آپ کا ویوائیگ جیون کیسا رہے گا جولائی دو ہجار چوبیس میں تو دوستو بتا دے کہ یہاں پر تھوڑا سا آپ اپنے ویوائیگ جیون کو لے کر ستر کر رہیے گا انیتھا ڈائیورس کی بھی اس تھی بنی ہوئی ہیں کیونکہ یہاں پر سانی دیو آپ کے تین تھاؤس میں ویراز مان ہے اور سانی کی سری دریشت آپ کے تولت ہاؤس پر جا رہے ہیں بریشتی کراسی کی جو سوامی ہے منگل وہ آپ کے تولت ہاؤس میں ویراز مان ہے تو یہاں پر منگل جو ہے تولت ہاؤس میں ویراز مان ہے اور سانی کی دریشتی جا رہے ہیں تو مطلب یہ خراب ہو گیا تو ویوائیگ جیون میں تھوڑا سا سنگھرس دیکھنے کو مل سکتا ہے لڑائی جھگڑا دیکھنے کو مل سکتا ہے بعد بیواد بھی ہوں گے الگاو کی اسطحیتی بھی پیدا ہو سکتے ہیں یہ بھی بات سہی ہے کہ دیبکور بریشتی جا رہے ہیں تو اگر آپ چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں تو روک سکتے ہیں اگر نہیں روک پائیں گے تو کہاں سے ہو پائے گی اگر کسی بھی گرہ کی خراب دسہ چل رہی ہوگی تو یہ چیزیں آپ کو خراب اسطحیتی پیدا کر سکتے ہیں یا پھر خراب ریجلٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر کسی بھی گرہ کی خراب دسہ چل رہی ہوگی تو ہنڈر پرسنٹ آپ کے بیواہی جیون میں ڈائیوورس کی یوگ بن سکتا ہے یا پھر الگاو کی اسطحیتی رہے گی اب آئی چلتے ہیں کہ آپ کا بیعاپار کیسا رہے گا جولائی دوہزار چوبیس میں دوستو بتا دے کہ یہاں پر آپ کا بیعاپار تو اچھا رہے گا برد آپ کو سنگھرز کافی زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ سنی کی درشتی بھی جا رہی ہے آپ کے سیونتھ ہاؤس میں تو یہاں پر آپ کو بیعاپار میں کافی زیادہ محنت کرنا پڑ سکتا ہے نوکری کی برشتہ وراز جوالے جات کو کی تو نوکری آپ کی بہت ہی اچھی رہے گے کیونکہ ترکوڑ میں اور پیندر میں سنی دیو بیراز مان ہے مطلب آپ کے تین ہاؤس میں تو یہاں پر امان سمان کی پرابتی ہوگی اور آپ کی نوکری بہت ہی اچھی رہے گی اور آپ بھاگی بھی ساتھ دے گا کیونکہ دیو بھاگی بھر بھر ساتھ دے گا دھرم کرم میں روچی رکھیں گے بیدیش یاترہ اور دھارمی کی یاترہ ہو سکتی ہے بیدیش شیلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے اتیاد ہی آپ کو ساری چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہے دھن کستی تو اچھی رہے گی ساتھ بتا دے گی پاروارک جیون جو ہے تو تھوڑا سا پاروارک جیون میں سمشیہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ سنی کی درشتی جا رہی ہے تو یہاں پر آپ کے گھر میں جو بھی بھجور گے سمجھ کر خرید دیے گا کیونکہ یہاں پر پر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہی آپ کے فورت ہاؤس میں شنگ راسی آ رہی ہے جس کی وجہ سنی دیو آپ کو تھوڑا سا خراب ریجلٹ زیادہ دے سکتے ہیں تو بریش راسی والے جات کو جیون میں یہ ساری گھٹنائے گھٹیت ہو سکتے ہیں جولائے دو ہجار چوبیس میں آپ نوٹس کریے گا کیا آپ کی جیون میں ساری گھٹنائے گھٹیت ہو رہی ہیں اور ساتھی بتا دے کہ بریش راسی جات کو کن جگہوں میں ساتھ دھانی رکھنی ہے سب سے پہلے اپنے شواست کو لے کر کر ستر کر رہی گا تو دوستو یہ آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شبس کر اینڈ شیئر کیجئے